موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں آج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنہیں بارگاہ رسالت سے سیف اللہ اللہ کی تلوار کا خطاب مرحمت فرمایا گیا ایک ایسا ہیرہ جسے اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے حلقہ اسلام میں داخل کیا ایک مضبوط گٹھا ہوا بدن پھرتیلہ جسم بالا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ اور تفصیلات آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت خالد بن ولید بچپن ہی سے نہائید پھرتیلے چاکو چوبند اور جرت مند تھے آپ کا تعلق قبیلہ بن مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے گھرانے سے تھا ولید بن مغیرہ وہی سردار ہے جو مکہ میں بہت مشہور تھا اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اس کا تذکرہ بھی کر چکے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ہر فرد کی آنکھ کا تارہ تھے کیونکہ وہ ایک مکہ کا بہت بڑا سردار تھا حضرت خالد جوان ہو کر بہت ہی تدبر والے اور بہت شجاعت والے تھے بن مغزوم کے قابل رشک جوانوں میں شمار ہوتے تھے تب قاطع بن سعاد میں حارس بن حشام کے حوالے سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مورکے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں خم ٹھوک کر آیا ہوں لیکن ہر مرتبہ آپ کا روب و دب دبا میرے دل پر تاری ہوا یہاں تک کہ اللہ نے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو میدان جنگ میں زہر کی نماز پڑھا رہے تھے میں نے دل میں سوچا کہ یہ بڑا مناسب موقع ہے اگر اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے لیکن حوصلہ نہیں پڑھ رہا تھا مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی غیبی طاقت نے مجھے روک لیا ہے پھر آپ نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی پھر دل میں خیال آیا کہ حملے کا یہ بہترین موقع ہے لیکن قدم آگے نہ پڑھ سکے میں نے کہا ان کی پردہ غیب سے حفاظت ہو رہی ہے یہ یقینا خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے جب قریش سے مسالحت کرنے کے بعد آپ اپنے صحابہ کے ہمراہ واپس مدینہ پلٹ گئے تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا یہ خیالات میرے دل میں آنے لگے کہ کیا میں حفشہ چلا جاؤں لیکن پھر خیال آتا کہ وہاں کا حکمران نجاشی تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامنگیر ہو چکا ہے اور آپ کے ساتھی وہاں آمن کے زندگی گزار رہے ہیں کیا شاہِ حرقل کے پاس چلا جاؤں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر عیسائی یا یہودی ہو جاؤں یا خطہِ عرب کو خیر بات کہتے ہوئے کسی عجمی ملک کی رہ لوں یا اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں غر جی کے خیالات کا ایک سیل رواں تھا کہ تھمتا ہی نہ تھا انہی خیالات میں گم تھا کہ میرے بھائی کا مجھے خط ملا جو حلقہ بغوش اسلام ہو چکا تھا میرے بھائی نے مجھے اتنے پیارے انداز میں لکھا کہ میرے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہو گئی بارال اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت النوی میں بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں مقام پر اپنے اس کو دوبارہ ذکر کروں گا کہنے کا مقصد تھا کہ حضرت خالد ابن ولید ایک بہت ہی عظیم جرنیل تھے بہت ہی عظیم جرنیل تھے آپ کو حضرت خالد ابن ولید کے نصب کے بارے میں اور آپ کے والد اور والدہ کے بارے میں آج کچھ معلومات دوں گا اور ان کے بچپن کے حالات حضرت خالد ابن ولید جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ولید ابن مغیرہ کے خاندان سے تھے ولید ابن مغیرہ جو ہے وہ قریش کی ایک شاق بنو مخزوم کا آدمی تھا اب بنو مخزوم جو ہے اس کے بارے میں ذری سے میں آپ کو انفرمیشن دے دوں چارٹ ڈسپلے کرتا ہوں تاکہ آپ کو شجرہ نصب سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ حضرت خالد ابن ولید کتنی پشتوں کے بعد اوپر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نصب مبارک مل جاتا تھا جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسعہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوائی بن غالب یہ غالب اوہ عدلان تک میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن اب اتنا اوپر تک نہیں جاتے کیونکہ حضرت خالد سے ملنے کے لئے قسعی سے ہمیں دو جنریشنز اوپر جانا ہے تو محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسعی بن کلاب بن مرہ مرہ کے پیسے تو اور اولادیں بھی تھی لیکن یہاں تین کا ذکر کرتے ہیں مرہ کے ایک بیٹے کلاب ہیں جن کے بیٹے قسائی ہیں اور پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب عبد مناف سے چلتا ہے اچھا اسی طرح مرہ کا ایک بیٹا تیم ہے اس سے بنو تیم ہے اور بنو تیم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے اسی طرح مرہ کا ایک بیٹا یقظہ ہے یقظہ کا بیٹا مخزوم ہے اور مخزوم سے پھر بنی مخزوم چلتا ہے مخزوم کا بیٹا عمر ہے عمر کا بیٹا عبداللہ ہے عبداللہ کا بیٹا مغیرہ ہے اور یہ حضرت خالد کا دادا ہے اور مغیرہ کا ایک بیٹا ولید ہے اور پھر ولید کا بیٹا جو ہے وہ خالد ہے اور اگر آپ حضرت خالد ابن ولید کی والدہ اور والد دونوں کا نصب دیکھنا چاہتے ہیں کہ دونوں کہاں جا کر ملتے ہیں تو جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب ناما کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر اب یہ جو مدر ہے نا ان سے ایک طرف تو علیاس ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان نکلتا ہے اور آگے مرہ سے یقزہ سے ہوتے ہوئے مخزوم سے ہوتے ہوئے حضرت خالد ابن ولید کے والد ولید ہیں اچھا دوسری طرف آ جائے مدر کی ایک اور شاہ قیس عیلان اچھا قیس سے پھر خصافہ خصافہ سے عکرمہ عکرمہ سے منصور وہاں سے حوازن بکر معاویہ سعصہ عامر بلال عبداللہ زوبیہ پھر الحزم بجیز حزن الحارس لبابا اور لبابا جو ہے وہ حضرت خالد کی والدہ ہے تو یوں قبیلہ مدر سے تعلق ہے قبیلہ قریش سے تعلق نہیں ہے آپ کی والدہ کا کیونکہ قریش تو فہر سے ہے اور فہر جو ہے ان کی اولاد سے عدل خالد کی والدہ نہیں ہے تو قبیلہ مدر سے تعلق ہے اگر آپ اوپر تک جائیں تو آپ انہیں کہیں گے کہ دونوں قبیلہ مدر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے والد اور والدہ یہ ماہر انصاب نے الحمدللہ اس پر بہت محنت کر کے یہ انفرمیشن جمع کی ہے مقصد ہے آپ تک اس انفرمیشن کو لے کر آنا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خالد کا نصب ساتویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے آپ کی والدہ کا نام لبابدہ السغرہ تھا جو حارث بن حزن حلالیہ کی بیٹی تھی ان کا اور آپ کے والد ولید کا نصب مدر پر جا کر مل جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کسی کتاب میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح تاریخ پیدائش کا تو ہمیں پتا نہیں چل سکا البتہ ابن عساکر اور ابن برحان الدین نے اپنی سیرہ میں لکھا ہے کہ بچمن میں ایک دفعہ عمر بن الخطاب اور خالد ابن ولید نے کشتی لڑی اچھا عمر بن الخطاب کی یہ ننیالی رشتدار ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابو جہل کی بہن تھی ابو جہل کا تعلق بھی بنو مخزوم سے تھا اور وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قزن تھا تو بارحال حضرت عمر اور حضرت خالد میں ایک رشتداری تھی ننیالی تو حضرت خالد اور حضرت عمر نے کشتی لڑی جس میں حضرت خالد نے حضرت عمر کی پنلی توڑا لی جو کافی علاج مولجے کے بعد ٹھیک ہوئی اس واقعے سے دونوں کا ہم عمر ہونا ثابت ہوتا ہے قریب قریب عمر ہوگی اسلام کی ظہور کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستائیس برس کے تھے سیدنا خالد بھی آس پاس ان کی عمر ہوگی بارحال یہ ایک قیاس ہے جسے علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اصل واقعات شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ میں آپ کو ان کے بارے میں ان کے قبیلے کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ پتا چلے کہ ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا اور قبیلہ مخزوم جو ہے نا میرا بھائیوں اور میری بہنوں یہ مکہ کے بڑے بڑے جو قبائل تھے نا جیسا بنو حاشم ہے اسی طرح بنو امیہ ہے اسی طرح بنو مخزوم ہے یہ بڑے اثر و رسوخ والے قبائل تھے بڑے مالدار قبائل تھے ان کے پاس سرداریاں بھی تھیں ان کے پاس اور مختلف پوزیشنز بھی تھیں اور بڑے بڑے ان میں سردار تھے تو خالد ابن ولید کا قاندان قریش سے تعلق رکھتا تھا اور مکہ کا بہتی مشہور و معروف قبیلہ تھا اور اس کا اثر پھر لوگوں پر پڑتا تھا ایک دھاک پڑتی تھی اور پھر ایسے قبائل کے جو میل میں لاب ہوتا تھا پھر اسی طرح باقی قبیلوں کے سرداروں سے ہوتا تھا تو جب اس قسم کی ایک آپ کو انوائرمنٹ ملے نا تو آپ کی گروت جو ہوتی ہے نا اس میں ایک بڑا منٹل گروت میں بڑا اس کا افیکٹ پڑتا ہے اور پھر مذہبی اہمیت کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو آنا اور پھر سرداروں سے ملنا پھر ان محفلوں میں خالد ابن ولید کا ہونا تو آپ کو ایک زبردست قسم کی ٹریننگ جو ہے وہ مکہ ہی میں ملی اللہ تعالی نے جس کو چننا ہوتا ہے نا اس کے لیے انتظامات بھی خود فرماتا ہے تو عرب کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچوں کی طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالی انہوں کا بچپن بھی سہرائی ماحول میں گزرا بچپن میں چیچک کا حملہ ہوا تھا آپ کے چہرے پر چیچک کے دانوں کے چند نشان تھے جو بجائے بدنمامی کے ایک خوبصورتی میں لکھتے ہیں سیرت نگار ایک خوبصورتی نظر آتی تھی چہرے پر بڑے ہلکے سے داقتے بانال حضرت خالد کو اپنے باپ کی خصوصیات یعنی جرت جنگی مہارت جفاکشی اور سخاوت یہ ورسے میں ملی تھی انہیں اپنے اصلاف پر بھی بڑا ناز تھا قریش مکہ نے اپنے مختلف قبائل کے سپرد مختلف کام کر رکھے تھے تو حضرت خالد کا جو قبیلہ تھا نا بنو مخزوم اس کے سپرد دشمنوں سے جنگ کے وقت قریش کے دستوں کی قیادت تھی اس لیے اس خاندان کے لوگ مہارت جو ہے اس معاملے میں رکھتے تھے کہ مہمات کی تیاری سامان جنگ کی فرامی اچھا پھر گھوڑوں کی پرورش اور نگے داشت اس میں انہیں خصوصی امتیاز تھا حضرت خالد نے اسی ماحول میں جوان ہوئے تو آپ کو ایک بہت بڑا ایکسپوزر ملا آپ کو پہلوانی کا شوق تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ آپ تو نیزہ برچی تیر اندازی اسی طرح تلوار زنی جس کو پھر آپ یہ تمام معاملات جو ہے آپ نے اول دور ہی میں اس میں بڑا اس میں مہارت حاصل کی تھی تو چہرے پر تو آپ کے چیچک کے ہلکے ہلکے نشان تھے قد آپ کا چھے فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا آپ کے یہ شانے جو ہے یہ کشادہ تھا سینہ بھی پھیلا ہوا تھا بازو لمبے تھے داڑی آپ کی گنجان تھی مضبوط اور بلکل ایسا گٹھا ہوا جسم تھا کہ ایک طاقتور انسان معلوم ہوتے تھے حضرت خالد ابنے ولید کے بھائیوں کا بھی ذکر کر دیتا ہوں حضرت خالد کے والد ولید کے پانچ لڑکے تھے جن میں ایک خالد ہیں اور اسی طرح ان کے ایک بھائی تھا جس کا ان کے باپ کے نام پر نام تھا ولید اسی طرح ان کا ایک بھائی تھا حشام اسی طرح ان کا ایک بھائی تھا عمارہ اسی طرح ان کا ایک بھائی تھا عبد الشمس اور ان کی دو بہنیں تھیں جن کا ایک کا نام تھا فاختہ اور ایک کا نام تھا فاطمہ اور ان کا جو باپ تھا نا ولید وہ مکہ کا ایک مالدار ترین آدمی تھا بڑا کامیاب تاجر تھا غلاموں کے ذریعے تجارت کرتا تھا مگر حضرت خالد جب جوان ہوئے تو باپ کی تجارت کا تمام کام خود سمال لیا تجارت کے سلسلے میں حضرت خالد نے شام غصان کے عیسائیوں مدائن کے پارسیوں قبطیوں اور اسی طرح بیزنطین کے رہنے والے بیزنطینی رومیوں ان سے ملاقاتیں کی کئی ملاقاتیں کی اور ان کے حالات و عقائد سے بھی آپ کو خوب واقفیت تھی بچپن کے آپ کے ساتھیوں میں جن لوگوں کا ذکر ملتا ہے ان میں ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اسی طرح ایک حضرت عمر ابن عاس ہے رضی اللہ تعالی عنہو پھر اسی طرح ابو جہل کے بیٹے جو مسلمان ہوئے عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہو وہ بھی آپ کے احباب میں تھے عمر میں بہت چھوٹے تھے آپ سے لیکن آپ کے احباب میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدنی دور میں مدنی دور آدھا گزرنے کے بعد آپ مشرف با اسلام ہوئے اس کو انشاءاللہ تعالی پھر تفصیل سے دیکھیں گے لیکن مکی زندگی میں آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے مکی دور میں حضرت خالد ابن ولید کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ تو معلومات نہیں ملی آپ کی جوانی کا دور تھا اور آپ تجارت میں بہت مصروف رہتے تھے مکے میں زیادہ نہیں رہتے تھے باپ کا زیادہ تر کاروبار آپ ہی نے سمالا ہوا تھا تو زیادہ آپ کے بارے میں انفرمیشن مکی دور میں نہیں ملتی پہلی دفعہ آپ کے بارے میں جو انفرمیشن ہمیں ملتی ہے جو آپ کے بارے میں ایک ریکارڈڈ انفرمیشن وہ غزوہ احد میں ملتی ہے جس میں آپ نے کفار مکہ کی طرف سے ایک جنگ لڑی اور جنگ میں آپ نے ایک قلیدی کردار ادا کیا بہرحال بدر میں تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ ہجرت نبوی کے بعد ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کی قیادت کرتے ہوئے شام سے واپس لوٹ رہا تھا کہ انہیں مدینہ کے مسلمانوں کے حملے کی خبر ملی دونوں نے مکہ میں ایک بیامبر بھیجا بڑی تفصیل سے سیرت نبوی میں ہم نے یہ بات کی ہے آپ تفصیل کے لیے سیرت نبوی کے دروس سن سکتے ہیں بہرحال پیغام بھیجا ابو جہل وغیرہ نے ایک ہزار کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے قافلہ تو بچ کر مکہ پہنچ گیا مگر مدینہ کے تین سو تیرہ مسلمانوں کے ساتھ مکہ کے ایک ہزار مسلح کافروں نے بدر کے مقام پر ٹکراؤ کیا اور ان کے ستر آدمی مارے گئے مکہ والوں کے اور ستر قید ہوئے ابو جہل عطبہ شہبہ یہ بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اور جزیرہ نمہ عرب کے لوگوں کے لیے ایک بڑی عجیب جنگ تھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا بھائی ولید بھی گرفتار ہو گیا کفر و اسلام کا دوسرا مارکہ ہوا احد کفار مکہ کو بدر میں جس حضیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا اس نے ان کے دلوں میں ایک انتقام کی آگ جلا کے رکھتی تھی مکہ کی سرداری پھر مکہ کا سردار یہ ابو سفیان جو مین ریزن تھا بدر کا بارحال یہ بھی نکلا اور ایک تین ہزار کا لشکر بھی ساتھ لے کر اور یہ لشکر احد کے مقام پر پہنچ گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عقب کی پہاڑی پر پچاس صحابہ کا ایک دستہ حفاظت کے لیے متعین فرمایا جنگ شروع ہوئی کفار بھاگ نکلے عقب کے جس درے کی حفاظت کے لیے پچاس مجاہدین کو تائینات فرمایا تھا ان میں سے کچھ جو ہے یا جو بھی تعداد تھی انہوں نے کفار کو بھاگتے دیکھا تو سمجھے کہ جنگ جیت گئے ہیں ایک اجتہادی غلطی نیچے اترے اور پھر اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید نے اس کو غریمت جانا اور پیچھے سے جو مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کیا تو ایک افراد تفریح مجھ گئی اور ستر مسلمان شہید ہوئے کفار اس کامیابی سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے بڑا کام کر دیا اوہد کے فوراً بعد جیسے یہ نکلے نا تو انہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ بلایا وگر ابو سفیان وہاں سے فرار ہو گیا بارال اس اوہد کی جنگ میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہوئے اور آپ کو شہید کرنے والے جبیر ابن مطعم کے غلام وحشی ان کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے اور شہید ہو کر سید الشہداء بنے پھر مسلمان مکہ سے آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے مدینہ کے اصل باشندے جو تاریخ میں انسار کے نام سے مشہور ہیں ان کے دو بڑی بڑی شاخیں اور اس کی پھر اور آگے تفصیلات ہیں اس میں ہم نہیں جاتے پھر یہاں پر یہود کے قبائل تھے اور بہت سارے معاملات تھے اچھا جنگ خندق کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک مختصر بتا دوں کہ اس میں حضرت خالد کا کردار کیا تھا کہ چونکہ خندق قبور کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی انہوں نے پہلے خندق قبور کرنے کے لیے حملہ کیا مگر جب مسلمانوں کی مدافعانہ سرفروشی سے کامیابی کی صورت نظر نہ آئی تو بظاہر اس طرح واپس لوٹے کہ اب حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے جب انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو یہ تسلی ہو گئی ہے کہ اب یہ حملہ نہیں کریں گے تو ان کی بے خبری کے عالم میں اچانک پلٹ کر حملہ کر دیا یہاں تک کہ چند قریشی خندق قبور کرنے پر قادر ہو گئے مگر مسلمانوں نے دوبارہ حملہ کر کے حضرت خالد کی اس اسکیم کو ناکام بنا دیا بات کرتے ہیں سلیہ حدیبیہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ ادا کریں آپ چودہ سو جانساروں کو لے کر مدینے سے مکہ کی ضرب روانہ ہوئے قریش مکہ کو علم ہوا تو بڑے سک پٹائے انہوں نے سیف اللہ یعنی حضرت خالد رضی اللہ تعالی انہوں کو تین سو سوار دے کر راستہ روکنے کے لیے بھیجا حضرت خالد رضی اللہ تعالی انہوں ایک درے پر پہنچ گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیس سواروں کا ایک دستہ خالد کو الجھانے کے لیے بھیج دیا اور خود دوسرے راستے سے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے گئے پھر انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں ہم حضرت خالد ابن ونید رضی اللہ تعالی انہوں کی زندگی کے دوسرے دور سے آغاز کریں کہ جب آپ قبول اسلام کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ میں صحابیت کے شرف پر فائز ہوئے اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو اور معاملات آگے چلیں انشاءاللہ تعالی پھر وہاں سے اس کو جوڑیں گے اور اسلام لانے کا جواب کا واقعہ ہے اس کو بھی ذکر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں